اسلام علیکم کیا آپ ہیں اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پیرا گرافز پیرا گرافز کہاں یوز ہوتے ہیں ان کا یوز کیا ہے اور ایٹی ایم ایل میں اس کا کیا رول ہے یہ سارے کچھ پڑھتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ڈبلیو سی سکول میں کیا لکھا ہے پیرا گرافز سٹارٹ آن نیو لائن اچھا جب بھی آپ نے کوئی بھی نیو لائن سٹارٹ کرنی ہے فیضیم پر یہ ایک لائن لکھی ہو یا آپ یہ لائن لیوز کرنی ہے آپ نے تو آپ بھی پی کا ٹاک کریں گے پی کا ٹاک کس لئے یوز ہوں گا یہ پیرا گرافز لگا ٹھیک ہے کس تا لکھے گا بکایتہ آپ کو ایزیمپل دکھا دیکھا ہوں this is a paragraph this is another paragraph جہاں پیرا گراف کا تو آپ کو پتہ ہوگا پیرا گراف کیوں یوز ہوتا ہے کس لئے یوز ہوتا ہے تو پیزمپل میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ پیرا گراف ہے یہ پیرا گراف ہے پیرا گراف آپ کو already پتہ ہے کیوں یوز ہوتا ہے تو اس میں آپ نے پی کے ٹاگ میں اس کو ڈیوز کرنا ہے ٹھیک ہے بقاعدہ میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ اس پارگراہ کونٹین ساملائن آپ بے شک اس کو یوں کرتے ہیں کہ آپ نے بے شک اس کو لائن بریک کرتے ہیں لیکن اس طرح لائن بریک نہیں ہوگیا اس میں اس کو بقاعدہ کل کر لے گا میں اس کو ہم نے ہیڈنگ پڑی تھی میں اس کو ریموپ کر دیتا ہوں اور میں اس میں پی کا ٹاگ میں آتا ہوں یہ دیکھیں پی یہ دیکھیں اس کو پیج کو جا کے ریٹ فریش کرتا ہوں دیکھیں یہ ہمارا پیراگراہ آگیا ہے اور اور پیراگراہ بناتا ہوں اب میں کرتا ہوں یہ جانبوچ کے تھوڑی لائن بریک کرتے ہیں دیکھتا ہوں دیکھنا ہی کا andar تک دیکھتا لائن وسائد ہوں اور دیکھنا ناک گلھے آپ سکتے ہیں کہ جس طرح سرے ہوں پریں ناانے کے یہ دیکھیں یہارہ دیکھ لے گا اگر آپ لائن exactly بریک کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئی میں ویڈیو بننا ہوں گا کس طرح آپ اس طرح بٹم جس طرح ہم نے یہاں پر لائن بریک کی ہے اس طرح کس طرح لائن بریک کریں گے ٹھیک ہے جی کوئی فیکٹ نہیں پڑا تو یہ اسے کیوں جو پی کے ٹیک سامکے کرتے ہیں پیرا گراغ کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے کسی چیز کی نہ سمجھ آئی ہوگی تو آپ مجھ سے پوچھ لے جائے گا کومنٹ سیکشن میں خوش رمیشہ ٹیک کیر اللہ حافظ